اعوذ باللہ میں نئی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم والآئمت تیبین تاخرین المعاصمین امنین اکرام پروردگار نے قرآن حکیم ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو قیامت تک ایک موجزہ پروردگار ہے جو موجزہ رسول خدا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے خوشکتر کا علم ہے ہر کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو سوائے جھوٹ کے جھوٹ کے علاوہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اس کے بعد ایسی بہت ساری بیماری ہیں بہت ساری آفات ہیں جن سے بچنے کے قرآن میں حل موجود ہیں اب ہم نے وہ کہاں سے سیکھنا ہے وہ ان سے سیکھنا ہے جو وارث قرآن ہیں جن کے بارے رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت اب قرآن کے بارے میں صحیح طرح وہ ہی بتا سکتا ہے جسے رسول خدا نے منتخب کیا ہو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہو تو وہی قرآن کی حقیقت اور پشیدہ راز ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو شخص یہ جو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ فالہی سے بچنے کا اور زہریلے جانوروں سے بچنے کا ہے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو خدا وند کریم اسے آیت الکرسی کے صدقے فالج کے حملے سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز فریضہ کے بعد اس کا معامول ہے کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے یعنی ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے خدا وند کریم اسے ہر زہریلے جانور سے اس کے شر سے بچائے گا زہریلے جانور کے شر سے خدا وند کریم اسے محفوظ رکھے گا تو ممنین اکرام یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے آیت الکرسی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے آسان ہے وہ پڑھ کر سوئے خدا وند کریم آپ کو دنیا کی آفات سے محفوظ رکھے اور ایک آیت الکرسی کے اندر کتنے لفظ ہیں قرآن کے تو ایک ایک لفظ کی جو نیکی ہے وہ کتنی ہے کہ حرف جو ہے دس نیکی خدا اس کو عطا کرتا ہے تو اس کا ثوابی آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے اور دنیا میں بھی خدا اسے فالت جیسی بیماری سے اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں خدا وند کریم ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہنایت فرمائے اللہم صلی اللہ محمد امام محمد وآجل فرجخم